بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نیو ویڈیو سپیشل امتحان جو ہو رہا ہے اس پر میں بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی کچھ بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ جو پرموشن پولیسی دو ہزار اکی ہے اس کا سپیشل امتحان پر وہ لاغو ہو گئی یا نہیں تو یہ بورڈ جو پنجاب بورڈ کمیٹی ہے ان کا نوٹیفکیشن ہے اس میں یہ واضح طور پر باتیں کلیئر بتا دی گی ہیں جس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ بچے جو اینول امتحان ہوا ہے کرونا کی وجہ سے تین یا چار سبجیکٹ میٹر کے چار اور انٹر یعنی ایف ایسی ایف ای کے تین سبجیکٹ کا ہوا ہے اس میں جو بچے ایبسنٹ تھے وہ امتحان سپیشل دے سکتے ہیں اور وہ بچے جو ریزلٹ اپنے کو جو ان کے مارکس آئے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ بھی سپیشل امتحان میں اپیر ہو سکتے ہیں یہ نمبر ون پوائنٹ میں بتایا گیا ہے اور جو نمبر ٹو پوائنٹ ہے وہ بچے جن کی اٹینڈس شار تھی اور وہ ریگولر ایڈمیشن نہیں بھیج سکے وہ بچے بھی اب سپیشل امتحان دے سکتے ہیں نمبر ٹھری پوائنٹ میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ جو بچے سپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں اگر وہ پرموشن پلیسی جو 2021 کی ہے اس کے مطابق اگر میٹرک کے چار پیپر دیں گے اور ایف ایسی کے تین پیپر دیں گے جو فارمولا پیچھے چل رہا ہے وہی سیم لگے گا اور اگر وہ اپنی مرضی سے وان یا ٹو سبجیکٹ اپنی مرضی سے امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انہی سبجیکٹ کے نمبر ملیں گے جو آپ دینا چاہتے ہیں فار اگزیمپل کہ اگر آپ کمیسٹری کا پیپر دے رہے ہیں سیکنڈ پارٹ کا تو آپ کو فاسٹ یر کے کمیسٹری کے اتنے ہی مارکس ملیں گے جتنی آپ کو سیکنڈ یر کے ملے ہیں تو دوسرے جو ایڈیشنل سبجیکٹ ہیں انگلیش ہے اردو ان کے مارکس میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی یعنی وہ مارکس سیم ہی رہیں گے تو آگے پوائنٹ نمبر فور ہے کہ ایڈیشنل سبجیکٹ کے مارک آپ کو نمبر یعنی نہیں ملیں گے آپ کو صرف اور صرف وہی نمبر ملیں گے جو آپ پیپر دیں گے اور نمبر فائیو اور لاس پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا لاس چانس ہوگا اس کے علاوہ آپ دوبارہ سپیشل امتحان نہیں ہوگا اور نہ آپ لوگ اپیر ہو سکیں گے تو یہ باتیں اس نوٹفکیشن جو پنجاب بورڈ کا ہے اس میں بتائی گی ہے کہ جو بچے ایپسنٹ تھے وہ پیپر دے سکتے ہیں اور جو بچے اپنے ایزلٹ سے ناخوش ہیں یعنی سمجھتے ہیں کہ ان کے مارکس اچھے نہیں آئے وہ بھی اس امتحان میں اپیر ہو سکتے ہیں یعنی دے سکتے ہیں اور امتحان میں طریقہ کر یہ ہے کہ اگر آپ جو پرموشن پولیسی ہے اس کے مطابق پیپر دیں گے جن جتنے پہلے ہوئے تھے تو آپ پر سیم فارمولا لگو ہوگا اگر 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 اگ کنیئر میں لیے ہیں باقی کسی سبجیٹ کے نمبر چینج نہیں ہوں گے تو یہ وہ ہے جو پنجاب بورڈ کمیٹی کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تو سپیشل امتحان کے بارے میں کچھ یہ آپ کو میں ضروری ہدایات بتاتا ہوں کہ نمبر ون سپیشل امتحان کے جو لاسٹ ایٹ ہے اڈمیشن کی وہ ٹونٹی سیکس ہے اور تقریبا جو سپیشل امتحان ہوگا وہ ٹونٹی سیون نوہمبر سے یعنی ایف ایسی کا سٹارٹ ہوگا اور میٹرک کا تقریبا ٹین دسمبر سے سٹارٹ ہوگا سپیشل امتحان کی تقریبا فیس ہے ٹونٹی ٹو یعنی ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ہے اور سپیشل امتحان بطور پرائیویٹ امتحان بھی بھیجا جائے گا جو کہیں سے بھی آپ آن لائن بھیج سکتے ہیں کسی بھی سکول سے اس کو نا کولج ہے اگر ایف ایسی ہے تو کولج سے ویریفکیشن کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سے ویریفکیشن کروا سکتے ہیں اور اگر سکول کا ہے میٹرک ہے تو آپ کسی بھی سکول گورنمنٹ کسی بھی سے ویریفکیشن کروا سکتے ہیں سپیشل امتحان میں جو مارکس اپروو کے لیے داخلہ بھیجا جائے گا مارکس اپروو کے لیے 1,2,3 جتنے بھی آپ کی مرضی ہوا پیپر داخلہ بھیجوا سکتے ہیں اگر 9 یا 10 ہے تو آپ 10 کے صرف پیپر دیں گے اور اگر FSE ہے تو آپ صرف 2nd year کے پیپر دے سکیں گے سپیشل امتحان میں جو نمبر ہوں گے صرف اسی مضبون کے ملیں گے جس کا آپ امتحان دیں گے اور باقی کے نہیں ملیں گے یعنی آپ اگر کمیسٹری کا دے رہے ہیں تو کمیسٹری کے ملیں گے فزیکس کا دے رہے ہیں تو فزیکس کا دیں گے کسی بھی دوسرے سبجیٹس کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے سپیشل امتحان میں مارکس اپروو کرنے کا امتحان دینے کی صورت میں اگر پہلے سے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کا جو سابقا ریزلٹ ہے وہ بحال رہے گا اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ریزلٹ کینسل کروانے کی